پردیش میں کرونا سنکرمن کے لگاتار بڑھ رہے معاملوں کے بیچ بھدوار کو تیتالیس پوزیٹی مریجوں کی ریپورٹ بھی نیگٹیو آئی ہے جن میں سے ادھکتر کو اسپتال سے ڈسٹارچ کیا جا چکا ہے لیکن احتیاطن کے طور پر انہیں چوہدہ دن تک ہوم آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے کریٹیکل کیئر وششک کے ڈاکٹر انکیت بنصر کا کہنا ہے کہ کرونا سے ایک بار ٹھیک ہونے پر بھی خطرے کو ٹلا ہوا نہیں مانا جا سکتا جیسے کی آپ چانتے ہیں کہ اس وقت سب سب کے لیے ایک میجر کنسرن کا بشہ ہے اسی ایک سے سماندھت میں کچھ جان کریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا یا دی کسی بیقتی کو کوڑنا نیکی کے پیس کے بعد میں اگر ہوم پورنٹائن کا ایڈوائز کیا گیا ہے تو اسے کچھ ساگھانی برتنی کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہوم پورنٹائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو اپنے لیے ایک جگہ پہ اپنے آپ کو سیمیت رکھنا تو پریفریبی کوشش رہیں کہ جو آپ کے باقی پریوار کے سدس سے ہیں ان سے آپ الگ ہوں اور اپنے آپ کو ایک الگ کمرے میں اپنے آپ کو مینٹین کر کے چلیں رامگنج میں جس طرح کی حیبیٹیشن ہے کیونکہ بھیلوڑا موڈل کی بار بار چرچہ ہو رہی ہے بھیلوڑا کی بساوٹ اور رامگنج کی بساوٹ اور فرق ہے بھیلوڑا میں جس طرح کا پلان ہم ایمپلیمنٹ کر پائے وہاں کی آبادی جس طرح کی تھی اب یہاں رامگنج میں تو جس طرح ایک پکان کے اندر کئی سارے پریوار رہ رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے پورشن میں بھی کئی فیملی میمبرز رہ رہے ہیں ہمارے سامنے سب سب بڑی چھنوٹی ہے سوشیل ڈسٹینسنگ وہاں مینٹین کرنا مشکل کام ہو رہا ہے اب کیا ہے کہ جنگرنہ آدھاریت بلوگ بنا کے جو رنیتی وہاں کیلئے بنائی گئی ہے کہ جو جنگرنہ کے آدھاریت جو بلوکس ہیں ان کا جو کلسٹر بنا کے اور سیمپلنگ کرنے کا کام کرنے کا ڈسیزن لیا گیا ہمارے جو اپیڈومالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ایز ڈی گھٹا اور ڈاکٹر آتار سنگھ اور ان کی ٹیمیں وہ رامگنج ایریہ کا جو میپنگ کر کے اور کس طرح سے ہر کلسٹر سے اکیس سیمپل انیشل سٹیج پہ لے کے اور ان کی پی سی آر تیسٹنگ کروائیں گے اس طرح سے یہ تیس کلسٹر میں ڈیوائٹ کیا ہے تو یہ چھہ سو تیس سیمپل ایک بار لے رہے ہیں پہلے اگر گریوٹی زیادہ ہے گمبیرتہ زیادہ ہے سمجھے کی تو پھر اور زیادہ سیمپلز لے جا سکتے ہیں دیکھو کورونا واریٹس تو پورا پردیش ہی ہو رہا گیا ہمارا پرساسن ہماری پولیس جو دن رات ماں تینات ہے پیلڈ کے اندر ہماری ڈاکٹرز ہیں ہمارے نرسنگ سٹاف ہے ہمارے پیرامیڈکل کے سٹاف ہے وہاں جو کاریرات ڈرائیور ہے پیون ہے وہ سفائی گھرمچاری ہیں جو دن رات سینٹائزنگ کا کام کر رہے ہیں یہ جو پوری فورسز ہے وہ سب کورونا واریٹس ہیں اور سب سے بڑے کورونا واریٹس تو وہ ہے جو پوزیٹیو کیسز کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسنگ سٹاف پیرامیڈکل سٹاف اور وہاں جو کام کر رہے ہیں چاہے سفائی کرمیہ جو بھی ہے ان لوگوں نے اپنی زندگی دعو پر لگائی ہے کئی کئی کیسز میں مطلب آدمی کے آنکھوں میں اس سے آنسو آ جائے ایک ہمارا جو چکتسہ کرمی تھا جس کی مدر کی ڈیت ہوگی وہ فنڈرل میں نہیں جا پایا ویڈیو کانفرنسنگ یا آپ کا وٹس اپ کے مادیم سے کالنگ کے مادیم سے ہاتھ جوڑ کے اپنے ماں کو پرنام کیا ہے ان کی پارچیو دے ہو اور پندر پندر دن تک اپنے بچوں سے بات نہیں کر پا رہے گھر والوں کی پاس نہیں جا پا رہے اسپطال میں سو رہے ایسا سمرپن پورا راجستان ان کے سمرپن کو سیلو